ہیلو گائیس تو آج ہم بات کریں گے 3 biggest updates of the week تو جو رہے ہیں وڈیو کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں پہلی اپڈیٹ سے جو پہلی اپڈیٹ ہماری ہے وہ اپڈیٹ ہے بلی بلی سونگ جو سلمان خان سٹارٹر مووی کا سونگ ہے کسی کا بھائی کسی کی جان اور جب سے گائیس اس سونگ کی انونسمنٹ ہوئی ہے تب سے ہی ماحول بلی بلی ہو چکا ہے ٹویٹر انسٹرگرام فیس بوک پر ریلز پر ریلز بنی جا رہی ہیں مطلب ماحولی بن چکا ہے بلی بلی گا اور اگر بات کریں سونگ کی تو گائیس سونگ تو بہت بڑیا بنایا گیا ہے جیسے کہ سلمان بھائی کو ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے نائنٹیز کے اندر ہم آپ کے ہیں کون ہم ساتھ ساتھ میں جو فیملی کومیڈی ڈراما موویز ہوا کرتی تھی ایک ٹائم پر سلمان بھائی کی اور وہی والا لوگ ہمیں اس مووی کے اندر اور خاص طور پر جو گانا ریلیز ہوا ہے بلی بلی اسی کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل گیا ہے تو مطلب وہ نائنٹیز کے سلمان خان کی فیلنگ ہمیں آ رہی تھی تو وہ دیکھنے کے بات بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ وہ نائنٹیز کا سلمان ابھی بیک آ چکا ہے اور اگر بخت کریں ڈانس کی تو گائیس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سلمان بھائی کو ڈانس کرنے کے لیے کسی کوریو گرافر کی ضرور تو پڑتی نہیں ہے ان کے اپنے اسٹائلز ہوتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں موکہ وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں تو ڈانس تو انہوں نے اپنے اسٹائل کا کیا ہوئے گانے کے اندر تو وہ بہت ہی بڑیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ لوگوں نے گائیس گانا نہیں سنا تو ابھی جا کر سنیے بہت ہی بڑیا گانا ہے مطلب مزہ ہی آ جائے گا دیکھنے کے بعد اور اگر بات کریں اب ہماری سیکنڈ اپ ڈیٹ کی جو ہے ہیرا پھیری تھری ویسے تو کافی ٹائم سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اب آئے گی اب آئے گی پر کب آئے گی یہ تو پتہ ہی نہیں تھا پر فائنلی جو ہیرا پھیری تھری کے میکرز نے ڈیسیشن لیا ہے وہ فائنل ہو چکا ہے اور اب ہیرا پھیری تھری بننے جا رہی ہے اسی پرانی سٹار کاسٹ پریش راول ہیرا پھیری تھری میں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور اکشے کمار سنیل شیٹی وہی اولڈ کاسٹ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہیرا پھیری تھری کے اندر پر ڈیریکٹر اس بار چینج ہے جیسے کہ پریہ درشن کی کافی موویز فلوب ہونے کے بعد اب پریہ درشن نے آئے تھنگ موویز سے کوائٹ کر دیا ہے خاص طور پر بولی ووڈ سے اب وہ ساؤت کی طرف ہی موویز بنا رہے ہیں تو اس مووی کا جو ڈیریکٹر ہونے والا ہے وہ ہے فہد سامجی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی اگر بات کریں ایک خاص اپ ڈیٹ کی جو ہیرا پھیری تھری سے نکل کے آئی ہے ریسنلی ہی آئی ہے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس مووی کے اندر جو ہمیں ایزا ویلین نظر آئیں گے the one and only only سنجو بابا ہم اس بار ہیرا پھیری تھری کے اندر ایزا ویلین نظر آنے والے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے گائز کہ ویلین کا کریکٹر سنجو بابا کس حد تک نباتے ہیں وہ تو ہم لوگ already دیکھ چکے ہیں مطلب وہ جو گینگسٹر والا لوگ کے وہ سنجو بابا سے I think better کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اس پوری اندرسٹری میں تو وہ تو خود ہی خاص اپ ڈیٹ مطلب جو میکرز نے لی ہے ہیرا پھیری تھری کے وہ تو زبردست اپ ڈیٹ ہی لی ہے کیونکہ وہ اپ ڈیٹ دیکھنے کے بعد تو مطلب بہت زیادہ expectations ہو گئیں ہیرا پھیری تھری سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی بس جلدی اس کا پرومو بھی آنا ہے ہیرا پھیری تھری کا ہمیں پرومو بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اب بات کریں ہماری فائنل اپ ڈیٹ کی جو ہے بھول بھولیا تھری کی announcement کل ہی announcement ہوئی تھی بھول بھولیا تھری کی تو زیادہ کچھ تو ہمیں بتایا گیا نہیں ہے announcement کے اندر بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس movie میں بھی ہمیں کارتک آرین دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ دو پارٹس already super hit ہوئے تھے اپنے time پر but part 3 بھی آ رہے تو guys اتنا تو expect کر سکتے ہیں کہ یہ بھی hit تو بنتا ہے تو starcast تو زیادہ بتا ہی نہیں کہ یہ اس movie کے اندر جس اتنا بتایا ہے کہ کارتک آرین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور movie کی release date ہوگی 2024 یعنی کہ دیوالی میں تو guys یہی updates تھی اس week کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ